موزید ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت سلاد یا سبزیاں آپ نے کاٹ کر رکھی ہیں اور مہمانوں کے آنے میں دیر ہے تو وہ سبزیاں کچھ باسی سی لگنے لگتی ہیں باسی ہو جاتی ہیں مرجہ جاتی ہیں ایسے میں اگر آپ لیمون کا رس ان سلاد پر اور سبزیوں پر اگر چھڑک دیں تو سبزیاں دوبارہ جاندار ہو جاتی ہیں سلاد دوبارہ ترو تازہ ہو جاتا ہے لیمون بہت اچھا مصفی خون ہے خون صاف کرتا ہے جسم پر اگر کہیں دانے ہو جائیں خارش ہو جائیں چہرے پہ کیل مہا سے ہوں تو لیمون لگایا بھی جاتا ہے اور لیمون کھایا بھی جاتا ہے اگر پشاب میں سودش ہو جائے پشاب جل کر آ رہا ہو تو ایسی صورت میں بھی لیمون بہت فائدہ کرتا ہے لیمون کھانے سے پشاب کی سودش دور ہو جاتی ہے داد کی بیماری میں تلسی کے پتوں کا پانی لیمون کے رس میں ملا کر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے داد بھی خون کی خرابی کی ایک بیماری ہے اور اگر داد کسی جگہ پر ہو جائے تو تلسی کے پتوں کے پانی میں لیمون کا رس ملا کر دونوں کا ہمودن ہونا چاہیے داد پر لگائیں تو داد کو فائدہ ہوگا اگر کسی کے کان بے رہے ہوں اور کان بہنے میں لیمون کے رس میں سہاگہ ایک چھٹکی ملا کر کان میں ڈالا جائے تو بہتے ہوئے کانوں کے اندر بہت فائدہ ہوتا ہے لیمون کا رس پانی میں ملا کر اگر غرارے کیے جائیں تو دادوں کی بیماری میں مو سے بدبو آنے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے مو سے اگر وہ پڑوس میں برابر میں آکے بیٹھیں تو ان کے مو سے ایک قسم کی سمیل آتی ہے بو آتی ہے اور اس بو سے وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں اس کے بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں بعض وقت میدی کی خرابی سے بو آ رہی ہوتی ہے مو سے بو آ رہی ہو اور آپ کو کسی تقریب میں جانا ہو یا کوئی آپ کے پاس ملنے آئے تو اس سے پہلے آپ لیمون کا رس ایک گلاس پانی کے اندر نکالیں اور اس سے کلیاں کر لیں فوری طور پر مو کی بو غائب ہو جائے گی گردے کے درد میں لیمون کا رس دس گرام سوہاگہ ایک گرام شورا قلمی ایک گرام نوشادر ایک گرام ملا کر کھانے سے گردے کا درد فوری طور پر رفع ہو جاتا ہے گردے کا درد بڑا شدید ہوتا ہے اور آدمی تڑپتا ہے ایسے میں ڈاکٹر اور اسپتال اگر دور ہو اور اس کے پاس جانا مشکل ہو تو آپ لیمون سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے علاج کر سکتے ہیں سوہاگہ نوشادر شورا قلمی ان چیزوں کو ملا کر لیمون کا رس میں ملا کر کھا لیں گردے کا درد فورا ٹھیک ہو جائے گا بواسیر کے مسوں پر لیمون کا رس لگایا جائے تو مسے ٹھیک ہو جاتے ہیں بواسیر کے مسے بھی بڑی تکلیف دیتے ہیں جن لوگوں کو بواسیر کی تکلیف ہوتی ہے ان کو اندادہ ہوگا بواسیر کے مسوں پر لیمون کا رس لگانے سے مسے سکڑ جاتے ہیں اور جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے لیمون کا رس بیرونی طور پر جلد کو نرم اور ملائم بناتا ہے اگر بیسن میں لیمون کا رس گھول کر چہرے پر لگایا جائے چہرے کی جلد بہت اچھی ملائم بہت آپ کو کسی فیشل کی ضرورت نہیں بڑے گی یہ ایک بہت اچھا فیشل ہو جائے گا چہرے کی جلد چمک جائے گی لیمون میں جراسیم کو ہلاک کرنی کی صلاحیت ہوتی ہے اس کا رس زقم اور چھوٹ سے متاثرہ حصوں کے جراسیم کو ہلاک کرتا ہے ایسے جسم کے زقم جن پہ آپ کو مرہم پٹی کرنی ہو اور ان کی صفائی کرنی ہو تو اس کی صفائی لیمون کے رس سے کیجئے یہ اس کے جراسیم کو بھی ختم کرے گا کاربالک ایسٹ کے محلول کے بجائے ایک گلاس پانی میں آدھے لیمون کا رس شامل کر کے اس سے بھی زقم کو دھویا جا سکتا ہے اگر زقم میں ورم کی کیفیت بھی ہو تو پھر اس سے نہ دھویں پھر کاربالک ایسٹ سے ہی دھویں اگر ورم خالی زقم ہے اور ورم نہیں ہے تو لیمون کے رس کو پانی میں ملا کر اس زقم کو دھویا جا سکتا ہے کیل محاصوں پر لیمون کا رس لگانے سے فائدہ ہوتا ہے گلیسرین، ارقِ گلاب اور لیمون کا رس اور گلیسرین نہ ملے تو شہد ارقِ گلاب اور لیمون کا رس ملا کر چہرے پر لگایا جا سکتا ہے کیل محاصوں پر یہ خواتین عموماً اس کا استعمال کرتی رہتی ہیں آتوں کی سستی کو دور کرنے کے لیے اور مادنی نمکیات اور نشاستے دار اجزاء اس کے اندر موضوع سامین فاسفورس اور دیگر نمکیات بھی پائے جاتے ہیں جس میں فولات بھی ہوتا ہے اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو فاسفورس بھی ملے گا اور فولات کی مقدار بھی آپ کو مل جائے گی لیمون میں دیگر پھلوں کے مقابلے میں ویٹامین سی جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یعنی اور ویٹامین بی بھی ہوتا ہے اور کیلشیم بھی ہوتا ہے مگر دیگر پھلوں کے مقابلے میں ویٹامین سی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یہ غزہ کو حضم کرنے کی صلاحیت اس میں زیادہ ہوتی ہے ہمارے جگر کو توانہ رکھتا ہے آج کل جگر کی بیماریاں بہت تیزے سے بڑھ رہی ہیں اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو اور طبیعت میں گراوٹ ہو پستی محسوس ہو تو ایسی صورت میں صبح مو دھونے کے بعد نہ ہر مو ایک گلاس پانی میں لیمون کا رس ملا کر پینے سے طبیعت کی جو سستی ہے گراوٹ ہے بھوک نہ لگنی کی شکایت ہے وہ دور ہو جاتی ہے اگر آپ اس کے اندر شہد بھی ملا لیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا صبح کا یہ اچھا ناشتہ ہو جائے گا لیمون کے رس میں شہد ملا کر چاٹنے سے خاصی میں بڑا فائدہ ہوتا ہے ایسی خاصی جس میں تھچکے لگتے ہوں بہت بار بار آپ بات نہ کر سکتے ہوں ایسی خاصی میں اگر لیمون کے رس میں شہد ملا لیا جائے اور اس میں اگر آپ تھوڑی سی ادرک کا پانی بھی ملا لیں تو خاصی میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا داتوں کی تکالیف میں شہد اور لیمون کا رس نیم گرم پانی میں ملا کر کلیاں کرنے سے داتوں کے تکلیف میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے مسانے اور گردے کی پتھریوں کمے نکالنے کے لیے لیمون کی سکنجبین بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے لیمون کبچ کشابی ہے پیٹ کو نرم کرتا ہے تعدابی ماددوں کو خارج کرتا ہے اسکروی کا مرض میں مسوڑے سوچ جاتے ہیں لیمون کے استعمال سے شفا ہوتی ہے لیمون میں وٹامین اے بہت کم مقدار میں ہوتا ہے بی بھی ہوتا ہے اور سی بہت زیادہ پائے جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں فاسفورس فولات پوٹاشیم اور کیلشیم کی وافر مقدار ہوتی ہے جو انسانی سہیت کیلئے بہت ضروری ہے اہد قدیم میں جب لوگ بحری جہازوں پر سفر کرتے تھے تو بحری جہاز پر سفر کرنے والوں کو اور اس کے ملہ کو اس بات کی ہدایت ہوتی ہی تھی کہ وہ اپنے ساتھ لیمون کا ایک بڑا کوٹہ اپنے ساتھ رکھے اور وقت ضرورت جو ہے وہ جب وٹامین سی کی کمی ہو جائے مسافروں کو تو فوراں لیمون کا رس یا لیمون کاٹ کر دے دیا جائے اور لیمون کو وہ چوسیں موزیز انسامین آپ نے دیکھا کہ ہم روز مرہ کے استعمال میں پھل اور سبزی کے طور پر جس سبزی کو بہت معمولی سمجھ کر ہم استعمال کرتے ہیں لیمون کتنے فائدے کی چیز ہے آج کل کے حالات میں جس میں کراچی اور گرم علاقوں میں جہاں پر بہت زیادہ لو چل رہی ہو گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہو ٹیمپریشر چالیس ڈگری تک پر لوگوں کو یہ بات چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ لیمون پانی رکھیں وقتاً فوقتاً خاص طور سے دوپہر کے وقت میں جس وقت گرمی زیادہ ہو اس وقت وہ لیمون پانی کا استعمال رکھیں اس سے ان کو ہیٹ سٹوک کے لگنے میں سے وہ بچیں گے اور پیاس کی شدت میں کمی آ جائے گی موزد ناظرین آج کے پروگرام پروگرام برکاتی کی باتوں سے ہمیں اجازہ دیجئے آپ ہم سے کسی مسئلہ کا حل جاننا چاہتے ہیں یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایمیل آئی ڈی پر ہمارے فیس بک پر یا ہمارے سیل فون پر ہم سے آپ بات کر سکتے ہیں ہم آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے آج کے پروگرام سے حکیم مجاہد برکاتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی